Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri تمام مسلمانوں پر فرض ہے کسی مجبوری کے بنا عید کی نماز کو جو چھوڑے گا وہ گناہگار ہوگا اچھا نمازی عیدین کے حکم میں جو علماء کے اقوال ہیں وہ پہلے ذکر کر دیتا ہوں پہلا قول کہ یہ سنت موقعہ ہے یہ امام مالک اور امام شافعی کا مسلک ہے دوسرا قول یہ فرض کفایہ ہے یعنی کہ کچھ لوگ اگر ادا کر لیں تو باقیوں کے حکم سے یہ ساکت ہو جائے گا یہ امام احمد ابن حنبل کا یہ مسلک ہے اچھا تیسرا قول یہ ہر مسلمان پر واجب ہے لہذا ہر مرد پر واجب ہے اور بغیر کسی عذر کے ترک کرنے والا گناہگار ہوگا یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے اور امام احمد رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت اور اسی طرح ابن تیمیہ اور شوکانی اسی طرح ابن قیم اسی طرح امام السنعانی اور دیگر لوگوں نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے کہ عید کی نماز واجب تو بڑی تفصیل سے اس کو المغنی وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ اسی طرح امام احمد ابن حنبل سے ایک قول جو آتا ہے زمن میں یہ وجوب کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک سنت موقعہ ہے اور ایک قول کے مطابق امام احمد کے قول کے مطابق یہ فرض کفایا ہے اچھا اب دیکھ لیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور دیگر لوگ جن کا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ والا موقف ہے وہ عید کے وجوب پر واجب ہونے پر کیا دلائل پیش کرتے ہیں دیکھیں پہلی دلیل تو قرآن کریم سے سورة القوسر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو فصلی لربی کا وانحا ٹھیک ہے اچھا پھر ابن قدامہ جو ہے مغنی میں کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں مشہور یہ ہے کہ اس سے مراد نماز اید ہے اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس آجت سے مراد عمومی نماز ہے نہ کہ یہ نماز اید کے ساتھ خاص ہے جیسے کہ ابن جریر میں اور ابن کسیر وغیرہ میں تفسیر ابن کسیر میں اور تفسیر ابن جریر وغیرہ میں تھے اچھا ایک اور دلیل جو آتی ہے اس کے وجوب کی وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اید کے لیے ایدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا ہے حتیٰ کہ عورتوں کو بھی وہاں جانے کا حکم دیا اچھا ام عطیہ بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں اید کے دن ایدگاہ میں جانے کا حکم تھا کماری لڑکیاں اور حائزہ عورتیں بھی پردے میں باہر آتی تھیں یہ سب مردوں کے پیچھے پردے میں رہتیں جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی کہتیں اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی کرتیں اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی صحیح بخاری کی روایت ہے اچھا اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم نے ام عطیہ سے یہ روایت کیا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اید الفطر اور اید الادہہ میں ایدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا اور قریب البلوغ اور حائزہ اور کماری عورتیں سب کو لیکن حائزہ عورتیں نماز سے علیہ دا رہیں اور وہ خیر اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں وہ کہتی ہیں میں نے عرص کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم میں سے کسی ایک کے پاس اوڑنی نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس کی بہن اپنی اوڑنی دے یعنی پڑوسی بغیرہ سے ادھار مانگ لے حضرت حفظہ ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کیا حائزہ بھی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عرافات میں اور فلا فلا جگہ نہیں جاتی یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات پہ جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ کیوں نہیں جا سکتی اور یہ متفق انعالی روایت ہے اچھا اس میں جو لفظ آتا ہے نا العواتق یعنی عاتق کی جمع ہے اور اس کا معنی وہ لڑکی ہے جو قریب البلوغ ہو یا بالغ ہو چکی ہو یا پھر شادی کے قابل ہو اور اسی طرح اسی میں زوات الخدور کے الفاظ آتے ہیں کماری لڑکیوں کو کہتے ہیں اچھا اس حدیث سے نماز عید کے وجوب کا جو استدلال ہے وہ قوی ہے کہ جب عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا ہے بلکہ جس کے پاس دپٹا نہیں وہ اپنی پڑوسن سے مانگ لے مگر عید کے لیے ضرور جائے تو مردوں کے لیے تو پھر اور عالی حکم ہو گیا نا جب عورتوں کے لیے یہ بات ہو گئی اچھا اب ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں عورتوں کا تو انتظام ہوتا نہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے عرب ممالک میں بڑی بڑی عید گائیں جب جو لوگ نماز پڑھتے نا تو پھر عورتوں کے دخول کے لیے الگ گیٹس ہوتے تھے مردوں کے دخول کے لیے الگ گیٹس ہوتے تھے تو ایک اتنا بڑی عید گائیں ہوتی تھی انکہ بہت بڑا فاصلہ ہوتا تھا پھر بعد بیچ میں آڑ بھی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں ہوتا تھا نا عورتوں کی طرف مردوں کی طرف دیکھنے کا کوئی ایسا انتظام نہیں تھا تو اسی لیے جو ہے وہ پردے کا بھی احتمام رہتا تھا تو اینیوے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علماء کرام خواتین کو عید گاہ جا کر نماز عید ادا کرنے کا کہتے ہیں وہ اسی متفقن علیہ روایت کی وجہ سے کہتے ہیں بارال ہمارے ہاں چونکہ مساجد میں خواتین کا انتظام نہیں ہے مسجدیں بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی وسی نہیں ہوتی تو ہمارے ہاں ایک الگ احتمام ہے اس لیے لیکن دنیا میں جہاں جہاں جیسے اب ہم ویسٹن ممالک میں دیکھتے ہیں امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا اور دیگر آسٹریلیا میں اور دیگر مقامات پہ تو خواتین کے لیے الگ کمرے بنے ہوئے ہیں الگ ہالز بنے ہوئے ہیں خواتین ان ہالز میں نماز پڑھتی ہیں اور مرد مردانہ ہالز میں نماز پڑھتے تو ایک ہی مسجد میں دونوں آ جاتے ہیں تو جب مساجد بنائی جاتی ہیں تو وہ اس طریقے پر بنائی جاتی ہیں کہ دونوں کے لیے وہاں مسجد کا معاملہ آسان ہو جائے دیکھیں نا اب لوگ سفر کر رہے ہیں راستے میں ایک شہر پڑھا پتا ہے کہ اس میں مسجد ہے اگر مرد کا انتظام عورت کا نائی ہے تو عورت پر بھی تو نماز فرض ہے وہ بیچاری کہاں پڑھے بندہ سوچے نا وہ بیچاری کہاں پڑھے اس لیے اس کے لیے مساجد میں کم سے کم ہم نے امریکہ کینیڈا یوکے آسٹریلیا وغیرہ میں یہ دیکھا ہے کہ یہاں مسجد میں عورتوں کے الگ وضوخانے ہیں الگ باترومز ہیں مردوں کے الگ وضوخانے الگ باترومز ہیں ساتھ ساتھ بھی نہیں ہیں دور ہیں ایک ایک کونے میں ہیں دوسرا دوسرے کونے میں ہیں ان کے لیے الگ ہال ہیں یا ایسا کرتے ہیں بعض مسجدوں میں اوپر کی طرف کٹھہرا سا بنا دیتے ہیں وہاں پر پھر شیشہ یا پردہ یا کوئی دیوار لگا کے آر لگا دیتے ہیں اور پھر سپیکر وغیرہ کا انتظام بھی وہاں ہوتا ہے کہ جو خطیب خطبہ دے رہا ہے خواتین بھی سنتی ہیں مرد بھی سنتے ہیں اسی طرح انتظام کی صورت ہے تمام احتمام ہے پھر ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ آپ نے مدینہ میں جو قیام فرمایا تو پابندی کے ساتھ عیدین کی نماز آپ پڑھتے رہے آپ کے بعد خلفاء راشدین نے بھی عیدین کی نماز کو بڑی پابندی اور احتمام سے ادا کیا اور ایک دفعہ بھی نماز عیدین کا ترق ثابت نہیں ہے اچھا نماز عیدین سے اسلام کی شان و شوقت کا اظہار بھی مقصود ہیں اس بنا پر جمعہ کی نماز کی طرح یہ بھی واجب ہے جو لوگ بالکل اسے ادا نہ کریں وہ گناہگار ہوں گے اچھا نماز عید کی ادائیگی اور اس دن اجتماع عظیم میں حاضری یہ ایک بڑا ایک شرف ہے بیسیکلی کہ آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس بڑے مجمع میں جو مسلمانوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو یہ ایک یکجہتی ہے ایک طریقے کی سٹیٹمنٹ ہے جو آپ فرق باطلہ کو بھی دیتے ہیں اور دنیا کو بھی دیتے ہیں اپنی یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اس دن ہم سب جمع ہیں ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ ایک ہو کر ہر رنگ و نسل کے فرق سے بالاتر ہو کر کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اس سٹیٹمنٹ کو آپ بار بار ریکارڈ کراتے ہیں بارال میں سبجتا ہوں کہ اس سے آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی